اس وقت میں موجود ریڈ بول ایکسپریس کلب میں ہے جہاں پر آٹھ روزر ٹارنمنٹ کا نکات کیا گیا ہے اور یہاں پر مختلف جنہوں سے آئے وائی پلیئرز نے حصہ لیا ہے پارٹسیویٹ کیا اور یہاں پر دیفرینٹ گیمز کھیلے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ میچ آٹھ دن کا ہوگا جبکہ اس میں ٹارنمنٹ میں بینر کو 15,000 اور رنر اپ کو 8,000 دیے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی سنوگر کو ترجیح دی جائے اب یہ ٹوڈل چار مچ پانچ میسج ہوں گے اس میں تین کے لئے کالیفہ کرنے کے لئے تین جیتنا ہے اچھا اگر آپ وین کر جاتے ہو تو اس کی کوئی سرٹیفکٹ ملے گا مطلب یہ آپ کا ایک شوق ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے پیشن ہے کیا یہ شوق ہے پیشن ہے پیشن ہے پیشن ہے پیشن ہے پیشن ہے اس میں آپ نے آگے جانا ہے اس کو پیشن ہے جی بہت جانتی ہوں گے اس گیم کے بارے میں باقی میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ریڈ بول ون کاؤں ہوتا ہے ون کے ساتھ ایک کلار ماریں گے چھے کلار ہوتا ہے اس میں چھے میزر یلو تو پائنٹ ایسی ایک کانٹ بڑھتا رہے گا اس میں ریپلے سے اس نوکر لگ جاتا ہے ریپلے سے بھاگی دیکھنا لوگوں کو پتا ہوگا ریپلے سے اور ٹک بول کے بارے میں ٹورنمنٹ چل رہا ہے اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ دیں گے ہماری ویورز کو جو دیکھتے ہیں جو ریپلے سے پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ٹورنمنٹ ہے کس طریقے تھا یہ ٹورنمنٹ کھیلا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈ بول ایکسپریس ہماری کلب ہے یہاں پہ نوڈ کراچی میں یہ اس وقت یہاں پہ جونیر انڈر ٹونٹی ون کا یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور یہ ٹورنمنٹ اس وقت پورے پاکستان کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ جونیر لیویل کا ہو رہا ہے ہمارے پر ٹورنمنٹ ہوتے ہیں کراچی میں یا پورے پاکستان میں سینئر سے لیکن جونیر کا کوئی بھی ٹورنمنٹ نہیں ہوتا کوئی بھی جو سنوکر کلبز ہیں وہ نہیں کرواتے تو یہ واحد کلب ہے اس وقت کہ جو جونیر کا یہ ٹورنمنٹ اتنا بڑا کروا رہا ہے اور اس میں الحمدللہ پورے کراچی سے ہمارے پار تقریباً کوئی اٹھارہ انیس کلبز ہیں جس میں جو لڑکی کھیل رہے ہیں اور نائنٹی سکس تقریباً یہ لڑکی ہیں جو ہمارے پاس اس وقت کھیل رہے ہیں اٹھارہ انیس کلبز میں منسلک ہیں اس ٹورنمنٹ سے تو اس کے علاوہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ایسے کون سے نیشنل پلیئر سے جو یہاں سے نکلے ہو یا پھر آپ ان کے جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہو اور کیونکہ پاکستان میں تو پہلے ہی اتنی زیادہ ترجی نہیں دی جاتی اس وقت کو تو اس پہ کیا کہنا جائیں گے اس میں ایسا ہے کہ کیونکہ ہمارے زیادہ تر زور جو ہے وہ جونئرز کے اوپر ہی ہوتا ہے جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جونئرز کا ہم پروموٹ کریں تو اس میں ہمارے پاس پچھلے سالوں میں جونئرز ہمارے پاس سے یہاں سے پانچ جونئرز نیشنل کے لیے جہاں سے کالیفائی ہو کے جا چکے ہیں جو اسلام آباد جنہوں نے جا کے کھیل ہے تو اس طرح سے باقی سینئرز پلیئرز بھی آتے ہیں ہمارے پاس کھیلتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جونئرز کو ساتھ لے کے چلے تو جونئرز ہمارے پاس کھیلتے ہیں اور ابھی بھی یہ ٹورنمنٹ چل رہا ہے اس میں بھی انشاءاللہ جو جونئرز ہیں بہی آگے ہیں میں آپ سے پچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کرکٹ ہے فٹبال کو بھی تنی ترجی نہیں دے ہاکی بھی ختم ہوگی ہمارے ملک سے تو سنوکر کے اگر ہم دیکھا جائے تو عوام میں بہت زیادہ کریف پایا جاتا ہے لڑکے کھیلتے ہیں تو گورنمنٹ کچھ ایسا ہے پلیٹ فارم دے جسے آگے جاگے لڑکے کچھ گیز رہے اس پر آپ کیا اپیل کرنا چاہیے اگر میں کہوں گورنمنٹ کو اپلے بیسے تو اس میں دیکھیں سنوکر اس وقت ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتے کہ بہت فٹائل ہے ٹیلنٹ کے حوالے سے ہر شوگے میں اسی طرح سنوکر بھی جو گیم ہے اس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لیکن سینٹ اس وقت اس میں کافی پیچھے ہے صرف وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک تو میڈیا کوریج نہیں ہے اور سپانسر ساتھ نہیں ہیں یہ بھی ہم جو ٹرنمنٹ کروا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جو سنوکر جو ہمارے پاس سپانسر ہیں اس میں ہمارے پاس جو مین ہمارا بڑا سپانسر ہے اس میں یہ دولفین سنوکر انڈسٹریز ان کا ہمارے پاس مین سپانسر ہے اس کے علاوہ ہومی سنوکر ہے انہوں نے اس کو سپانسر کیا ہے تو ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم یہ ٹرنمنٹ اس کو کروا سکے مین چیز ہے کہ اس پہ ایک تو میڈیا کوریج ہے اور اس میں سپانسر آئیں تاکہ اس پہ اپنا وہ فیننشل بھی اس کو ہم سپورٹ کر سکے آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس ہوتا ہے پیرنٹس سنوکر کے لیے اپنے بچوں کو جاننے نہیں دیتے ہیں زیادہ یہ آپ کو بھی پتا ہوگا تو یہ کوئی کیا خاص وجہ ہوتی ہے جو کہ پیرنٹس رکھتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم بیجیں گے یا نہیں بیجیں گے اس پہ کیا کہنے چاہیے آپ پیرنٹس کو اس میں ایسا ہے کہ مین چیز ہے کہ وہ محول آپ کیا پروائیڈ کر رہے ہیں زہرہ والدین بھی جو اپنے بچوں کو روپتے ہیں وہ بھی ان کی تربیت کے یہ حوالے سے ہوتا ہے کہ محول ایسا نہ ان کے بچوں کو ملے کہ وہ کوئی غلط طرف جائے تو جس میں جیسے بیٹنگ ہوتی ہے جوہ شروع کر دیتے ہیں یا کوئی نشے کا استعمال شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کلپ کا محول ایسا رکھا ہے کہ ہمارے پاس ایک فادر بھی ساتھ کھیلتا ہے اور بیٹا بھی ساتھ کھیلتا ہے ایسا محول ہے ہمارے کلپ کا تو کوئی ہم یہاں پر کوئی غلط طرف اس میں کوئی غلط ایکٹیویٹی یہاں پر ہم ہونے نہیں دیتے اس لیے ہمیں پر جونئرز آکے زیادہ کھیلتے بھی ہیں اور والدین بھی تھوڑا اس میں ان کو ایک ہوتا ہے کہ ہمارے بچے صحیح جگہ پر مولی ہوتے ہیں مجھے سے اند دہ گیم جب یہاں کوئی وینر بنے گا تو اس کو آپ گفت دیں گے یا کوئی پرائز ہوگا کچھ ایسا ہے اس میں ایسا ہے کہ ہمارے جیسے میں آپ کو پتا ہے کہ سپانسرز ہیں تو وینر کو ہم اس میں 15000 کیش پرائز دیں گے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ خوبصوری تروفی بھی ہوگی سرٹیفیکیٹ ہوگا اسی طرح جو رنر اپ ہے اس کو ہم 8000 کیش پرائز ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے